اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ بلکل خیرے سے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ ویورز ہم بھی بلکل اب ٹھیک ہیں تو پیارے ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لئے یہ دل سے دعا ہوتی ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور خوشیوں والے زندگی دے صحت والے زندگی دے تو اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں تو اس وقت ہم باہر ہیں اور آج کی ویڈیو کی خاص بات یہ ہے ویورز کہ میں آج ایک انگیجمنٹ پر جا رہا ہوں تو میرے رشتہ دار ہیں وہاں پر جو ہے کس کی انگیجمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے اور ریحانہ سے اب بات کرتے ہیں کہ ریحانہ کیا کہنا چاہتی ہے اور ہم نے دو دن ویڈیو کیوں نہیں بنائی پیاری ویورز تو کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیدت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل خیدت سے ہیں دو دن سے ہماری ویڈیو جو ہے وہ نہیں آ رہی تھی تو میں نے بھائی سے کہا کہ ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور وہ یہ بھی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ نہ اپنے چینل پر ڈیلی کی ویڈیو ضرور دعا کریں تو بس کچھ مجبوری ہی ایسی تھی جس کی وجہ سے ہم دونوں ہی ویڈیو نہیں بنا سکے کیونکہ بھائی کو تو پہلے سے ہی بھائی لیکن کوئی بات نہیں آج ویڈیو بہت ہی اچھی آنے والی ہے آپ کو بہت اچھی ویڈیو ملے گی آپ نے ضرور دیکھنا ہے پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے تو میں تو نور فاطمہ کی وجہ سے نہیں جا سکتی لیکن بھائی جا رہی ہے کیونکہ میری بیٹی جو ہے نور فاطمہ دو راتوں سے جو ہے میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہی ہوں کل اسے میں ہاتھوں میں لے کر بیٹھی رہی ہوں لیکن وہ جب روتی ہے تو مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ چھوٹی سی ہے اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ یا وہ کو بول تو نہیں سکتی تو ماں کو ہی سمجھنا پڑتا ہے کہ اسے کیا ہے تو کل ہم دوائی لے کے آئے تھے لیکن ساری رات میں جاگتی رہی ہوں اس کی وجہ سے الحمدللہ اب اس کی کچھ طبیعت بہتر ہے لیکن ابھی وہ بلکل ٹھیک نہیں ہے تو میں نے بھائی سے کہا کہ آپ ہی جائیں تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو ہے آپ کو پسند آئے گی آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے تو ویورز ہم آ چکے ہیں بڑی مہربانی تو سونیا کی امی بہت زیادہ خوش ہے تو آج جو ہے انگیجمنٹ پہ انہوں نے مجھے بھلایا ہے ویورز بس مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی یہ دوری اور ڈھنٹ کاز لے کے بیٹھی ہے امی جان سکیہ دھنیاں کٹی میں اچھا سکیہ دھنیاں ہونا دے واسطے کٹی دی پیج رہے ہیں انگیجمنٹ کرانا دے پین اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اب یہ انگیجمنٹ نہیں ہے اب یہ صرف بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں اچھا بات کرنے کے لیے ہیں آپ تو بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہو یہ امی ابو خوش ہے شادی کے بعد ہو جائے گی اچھا شادی کے بعد ہوگی اچھا کتنی دیر میں پہنچنے والے ہیں مہمان بس آدھے گھنٹ تک پہن جائیں کیونکہ وہ میرے مامو اور ممانی ہیں تو سب نے کہا ہے کہ سب اپنے اپنے میں کر رہے ہیں تو آپ کو نیاروں میں کرو گی اچھا اس لیے پھر امی نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو دینے رشتہ صحیح ہے اس لیے پھر انہوں نے کہا انہوں نے پھر رشتہ مان لیا کہ اچھا اب بھی بات پکی ہوگی یعنی کہ یہ انگیجمنٹ ہی سمجھ لو نہیں نہیں انگیجمنٹ ہی ہوگی علاجہ سے ہوگی اچھا مطلب ایک دو ہفتے کے بعد وہ رکھیں گے نا ڈیٹ کوئی اچھا ابو آپ کے کہاں پہ ہیں وہ جلے گیا تو ادھر سے جو ہے ویلیج روٹین والی سسٹر بھی بیٹھے ہوئی ہیں اسلام علیکم کیا حال ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے آپ بھی مہمانوں کا انتظار کر رہی ہو اچھا صحیح بات ہے بہت اچھی بات ہے تو پورے گھر والے بہت زیادہ خوش ہیں تو اب جو ہے انشاءاللہ ان کا انتظار کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں نا انشاءاللہ عزیز ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تو ویورز مہمان کچھ آ چکے ہیں والیکم اسلام تو یہ ہیں انگیجمنٹ والے جو بھائی ہیں وسیم بڑی بہن تو ان کی یہ بڑی بہن ہے اور عمران بھائی کو تو آپ ماشاءاللہ پہلے بھی جانتے ہیں تو بچے بھی آ چکی ہیں ادھر سے سانیہ بھی آ چکی ہے تو آ جائیں جی ویلکم ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پہلا مہمان میں ہوں یہاں پہ جی جی تو یہ بتائیں بھائی کدھر ہیں کتنی دیر میں پہنچائیں گے آپ نے ویلکم کرتے ہیں ادھر ہی رکیں گے دس کلک بنے گے یہاں پہ ہاں یہ نا اب ویڈیو شروع ہو چکی ہے تو آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے ابھی ایک اور بھی ویڈیو والا آ رہا ہے ٹینشن نہ لو آپ ہم آج بہت زیادہ خوش ہیں ماشاءاللہ اتنی بھی ویڈیو بنا لیں ہم بہت زیادہ خوش ہیں یہ بات صحیح ہے تو آج خوشی کا دن ہے میرا بھائی چھوٹا بھائی ہے جی میری طرف سے آپ کو ایڈوانس بہت بہت مبارک ہو تو سونیا نے مجھے جو ہے کال کی ہے صبح صبح اس نے کہا ہے کہ آپ نے ہماری انگیجمنٹ پر ضرور ہونا ہے تو آئے چلیں بیٹھیں تو نیسٹ کلیپ جو ہے وہ کچھ سسٹر بنانا چاہتی ہیں تو میرا بنانے والی ہے چلیں ٹھیک ہے جی سونیا کے ابو جو ہے وہ چائے بنا رہے ہیں سب سے پہلے کیونکہ مہمانوں کو دے رہے تو پتی شتی سانٹی تیوے سٹی بھی ہاں یہ بات تو پکی ہے تو بہت اچھا کر رہے ہو میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے تو انہوں نے کہا پہلے چائے بنا لیتے ہیں آپ کے لیے تو تاکہ مہمان بھی سارے آج ہیں تو ابھی مہمان کرتے ہو رہے ہیں انتظامات وغیرہ ہو رہے ہیں ادھر سے یہ دیکھیں جی گوشت وغیرہ جو ہے یہ نکالا جا رہے ہیں نہیں یہ مجھے بتایا آپ نے ایک کلو بوٹ کی ہے ہاں مجھے سمجھ نہیں آرہی ایک کلو گوشت میں یہ پورا ہو جائے گا آپ کا اچھا اچھا یعنی ایک ایک لڑو کھلا کے بھگانے کا پروگرام ہے اچھا نہ کھائیں پھر ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سونیا کی امی جو ہے آج بہت زیادہ خوش ہے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر اور لہبہ آ چکی ہے اس نے نیا چینل بنایا ہے ہاں لہبہ کیا آل ہے چینل آپ کا کیسا جا رہا ہے تو آج جو ہے یہ بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ اس کی جو سسٹر ہے اس کی جو ہے وہ انگیجمنٹ ہے تو اس وجہ سے چلو جی اللہ تعالی آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے تو یہ چینل پر بہت زیادہ محنت کریں کیا نام ہے آپ کے چینل کا لائبہ کی زندگی تو یہ چینل کا نیم ہے تو آپ نے سرچ کرنا ہے یوٹیوب پہ اور اس کے چینل کو سپورٹ کرنا ہے تو سونیا پیچھے کھڑی یہ دیکھیں سونیا پیچھے کھڑی بہت زیادہ پریشان ہے کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی جس کو دیکھو وہی ویڈیو بنا رہا ہے بڑی پریشان کھڑی ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی تو آتے ہی دلہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور مہمان آگئے ہیں وہ مارے ساتھ ہے نا دلہ ٹھیک ہے تو دلہ صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی آئے ہیں وسیم بھئی کیا آل ہے تو پہلے جو ہے وسیم بھئی سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم تو ویلکم کرتے ہیں کیا آل ہے ٹھیک الحمدللہ ٹھیک الحمدللہ اور سنائیں کیا آل ہے ٹھیک ہوں کہتے ہیں جو وہ طویز پورے میں تو وہ نکالنے کے لیے ٹھیک یہ کیا طویز والا کیا چکر ہے آپ ہمیں بتا دیتے ہم پہلے پھول گرا دیتے وہ سجا پیرا ہو یا خبا پیرا ہو آتو جاتا اور سفر خیریہ سے گزر گیا ہے ماشاءاللہ بڑی چہرے پر رونک ہے بہت زیادہ خوش ہے وسیم بھئی تو میری طرف سے اڈوانس آپ کو بہت بہت مبارک ہو تمام مہمان سارے آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش ہیں جی کیسا لگ رہا ہے بہت زیادہ خوش آیا اور سرمنی کب سٹارٹ ہوگی سرمنی کس چیز کی سرمنی نہیں ہے نہیں ابھی بات پکی ہوگی اچھا وہی بات جو پکی ہو رہی ہے بار بار آپ کہہ رہی ہو بات تو پکی ہو چکی ہے بات ہو چکی ہے بس وہ آلی گیٹ پھر بات ہو اچھا ابھی کافی دیر ہے تو وسیم بھائی بھی آئے ہوئے ہیں تو وسیم بھائی کو اور سونیا کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو دونوں کو تو یہ دونوں یوٹیوبر ہیں اور ان دونوں کی آپ نے سپورٹ بہت زیادہ کرنی ہے جو وسیم بھائی ہیں انہوں نے نیا چینل بنایا ہے سونیا کو تو آپ پھر اچھے طریقے سے جانتے ہیں اسے تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو ویورز ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں اپنا رکھئے خیال اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تک تک اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ کر دیں اللہ حافظ کر دیں